بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا قریم صلی اللہ علیہ وسلم ویلڈن ویلڈن سادریزی صاحب ویلڈن آج آپ نے جو تھا ہریپور حویلیہ میں جشنے ملاد النبی کے جلوس کی قیادت کرنی تھی اور آپ جیسے آپ نے اعلان کیا ویسے آپ نے کرد دکھایا یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ایک ایسا لیڈر ملا جگہ جگہ بات بات پر یوں پرنڈ نہیں لیتا بلکہ وہ بالکل ایک صاحب کو سچا پکا خرا انسان ہے اور جو بات کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے یاد رکھئے کہ اہل سنت کو بہت زیادہ دیوار سے لگایا گیا ایک وقت ایسا تھا کہ بد مذہب لوگوں نے ان کی مساجد پر قبضہ کیا اور ہر طرح سے گنڈا گردی کا بزار سرگرم کیا اور یہ ایک سلسلہ اہل سنت پر چلا آ رہا تھا اور اہل سنت پہلے سیاسی لحاظ سے کمزور ہوتے گئے پھر اس کے بعد تنظیمی لحاظ سے کمزور ہوتے گئے اور ہمیشہ پورا من رہنے کا ثبوت دیا جس کی وجہ سے ان پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑے گئے کیونکہ یہ لوگ پورا من ہیں لہذا ان پر جو مرضی ظلم کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے انہیں یہ ظلموں کو بٹاش کرتے ہیں اور بھیگی بلی بن کر رہتے ہیں یعنی کہ ظالموں نے یہ سمجھا کہ ظلم جو ہم ظلم کرتے ہیں ان پر ظلم کرنا ہمارا حق ہے لہذا بہت زیادہ ظلم ہوئے مساجد سے درود و سلام پڑھنے پر سپیکر اتار لئے گئے اور کوئی چونچرانی کر سکا کہ کیا کرے تھانوں کا سامنا نہیں کر سکتا وہ کوٹ کے چہر ہی نہیں جا سکتا لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے علامہ خادم حسین رزوی صاحب کی صورت میں ایک ایسی قیادت اتا کی کہ جو کہتے ہیں ہماری تمہاری گولیوں کے لئے ہمارے سینے حاضر ہیں آؤ ہمیں گولیاں مارو آؤ ہمارے سینے چھلی کرو لہذا ہم جہاں ایک انچ بھی اپنے موقف جو موقف جو ہے شریح موقف ہے جو کہ بلکل این اسلام کے مطابق موقف ہے ہم اسے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اگر ہمارا موقف غلط ہے تو وہ ہمیں بتاؤ تو ہم بلکل اپنے موقف سے دست مردار ہونے کے لئے تیار ہیں لیکن اگر ہمارا موقف این اسلام کے مطابق ہے تو پھر ہم ایک انچ نہیں ہٹیں گے آپ ہم پر شل پرساؤ آپ ہم پر جہاں گولیوں کی بچار کرو ہم جہاں اپنے سینے پر گولیاں کھائیں گے اور شاہدتیں لیں گے لیکن جہاں اپنے اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ کو ان سے جتنا کام لینا منظور تھا اور وہ پھر یہ اعلیٰ پیغام دے کر اہل سنت کو باہمیت بنا کر ان میں غیرت کا مادہ پوٹ کوٹ کر ان میں بھڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے انہ اللہ و انہ اللہ راجون اور بالکل اس شیر کے مزداد پھرے کہ انہیں جانا انہیں مانا نرخہ دیر سے کام لیلہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا والحمدلہ وہ چھوٹے مسلمان نہیں بہت بڑے مسلمان بن کر جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ جن پر آئندہ آنے والی نسلیں فخر کرتی ہیں علماء فخر کرتی ہیں مفسرین ان پر فخر کرتے ہیں مہرے حدیث ان پر فخر کرتے ہیں ہر گرز ہر طبقے کا شد جو ہے ان پر فخر کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو انہوں نے قیادت چھوڑی وہ ان کے بیٹے کی صورت میں موجود ہے الحمدللہ بیٹا بھی اپنے والد کے نقشے قدم پر ہے اور حق سے ایک انچ پیچھے آٹنے کو گھوارہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصیر ان کو صحت دے سلامتی دے کامیابیاں دے اور جو ساتھ دے رہے ہیں ان سب پر اپنی رحمتیں نازل کرے کہ وہ واقعتاً وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں کہ وہ اپنے قائد کی آواز پر ایک انچ پیچھے نہیں اٹھتے اور ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں نہ انہیں جو ہے گولی کی بچھاڑیں جو ہیں وہ جو ہے پیچھے اٹھا سکتی ہیں نہ یہ شل ان کو پیچھے اٹھا سکتے ہیں اور وہ ایک ایمانی جذبے کے ساتھ جو انہوں نے کود کود کر بھر دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اپنے پیارے بیٹا سلام سے محبت کرتے ہوئے آگے بھڑتے جاتے ہیں اور الحمدللہ اس وقت جو ہے ان کی تمام قربانیاں اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے اور جو ہے ان کو جو ہے کامیابی آتا کر رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کامیابی آتا قیامت جاری رہیں گی اللہ تعالیٰ ان تمام پر اپنا قرمیں خاص فرمائے تمام کی حفاظت فرمائے اور انہیں اپنے دین کے بول بالا کے لئے وہ نکلتے ہیں ان دین کے بول بالا کرنے میں ان کی تمام خوششوں کو کامیاب کریں آمین سبح آمین ناظرین انہی ارفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے کومنٹس کا اظہار کریں تاکہ ہم بہتر انداز سے ویڈیوز آپ کی ختمت میں بنا کر پیش کر سکیں اور آپ اسے بہتر انداز سے مستفیض ہوں السلام علیکم ورحمت